نا اہلی کا فیصلہ آجی محتل کرنے کی صدا مصرد عمران کے الیکشن لڑنے پر پابندی نہیں جسٹس اتھرمین اللہ کا بیان اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتھرمین اللہ نے عمران خان کی نا اہلی کے خلاف درخواست پر سمات کی جس سلسلے میں پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل علی زفر نے عدالت میں دلائل دیئے جسٹس اتھرمین نے سوال کیا ہے کہ اعتراضات کیا ہیں اس پر علی زفر نے کہا ہے کہ ایک بائیو میٹرک تصدیق کا اعتراض تھا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی مصدقہ نقل نہیں لگائی الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری ہی نہیں کیا صرف دو صفحے ملے ہیں عدالت نے کہا ہے کہ اس کیس میں جلدی کیا ہے اس پر عمران خان کے وکیل نے کہا ہے کہ عمران خان کو نا اہل قرار دیا گیا اور انہوں نے آئندہ الیکشن لڑنا ہے الیکشن کمیشن نے کرپ پریکٹس پر پروسیکیوٹ کرنے کا بھی کہا جسٹس اتھرمین اللہ نے کہا ہے کہ کمیشن نے صرف شکایات بھیجوانے کا کہا ہے جب ججمنٹ ہی نہیں تو عدالت کس آرڈر کو معتل کرے گی آپ ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات دور کر دیں عمران خان کے وکیل نے عدالت سے کہا ہے کہ شارٹ آرڈر ساتھ لگایا ہے اس پر جسٹس اتھرمین اللہ نے پوچھا کہ شارٹ آرڈر کی مصدقہ نقل ہے علی زفر نے جواب دیا کہ اس کے لیے اپلائے کیا ہوا ہے عدالت الیکشن کمیشن سے منگوالے الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پر فیصلہ جاری کیا مگر ہمیں مصدقہ نقل نہیں دی چیف جسٹس اتھرمین اللہ نے کہا ہے کہ اگر تین روز میں آپ کو کاپی نہ دی تو ہم اسے دوبارہ سنیں گے ہم بھی اکثر ایسا کرتے ہیں فیصلہ آناؤنس ہو جاتا ہے اور تفصیلی فیصلہ بعد میں آتا ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ تین روز میں آپ کو سرٹیفائیڈ کاپی مل جائے گی الیکشن کمیشن نے اپنے پنجاب کے رکن سے منصوب سوشل میڈیا آکاؤنٹ کی وضاحت کر دی ترجمان الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن کے ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ سے منصوب جالی سوشل میڈیا آکاؤنٹ سے جاری بیانات کو سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ توشہ خانہ کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشن اور چاروں میبران کا متفقہ فیصلہ ہے ترجمان الیکشن کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بابر حسن بھروانہ ممبر پنجاب الیکشن کمیشن اور پاکستان کے جالی سوشل میڈیا آکاؤنٹ بنا کر ان کی طرف سے مختلف قسم کے بیانات پوسٹ کیے جا رہی ہیں ممبر پنجاب کی جانب سے ترجمان الیکشن کمیشن نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے کہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی بیان جاری کیا ہے ترجمان نے کہا ہے کہ ممبر پنجاب کا کسی سوشل میڈیا فورم پر کوئی اکاؤنٹ نہیں اور توشہ خانہ کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشن اور چاروں میبران کا متفقہ فیصلہ ہے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے عمران خان کی درخواست اترازات کے ساتھ واپس سپریم کورٹ ریجسٹرار آفیس نے عمران خان کی درخواست اترازات لگا کر واپس کر دی ہے ریجسٹرار آفیس کی جانب سے لگائے گئے اترازات میں کہا گیا ہے کہ درخواست بزار عمران خان نے متفقہ فورم سے رجوع نہیں کیا درخواست میں بنیادی حقوق سے متعلق معاملے کی وضاحت نہیں کی گئی عمران خان کی درخواست پر یہ اترازات بھی آئید کیا گیا ہے کہ واضح نہیں کیا گیا کہ آڈیو لیکس معاملے پر آرٹیکل 184 بڑا 3 کا اطلاع کیسے ہوتا ہے یاد رہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر کے معاملے کی تحقیقات کے لیے جیڈیشل کمیشن یا جی آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کیا ہے سسٹم ٹھیک کرنا عدیہ نہیں اگزیکٹیو کا کام ہے اڈیالا جیل میں قیدیوں پر تشدد کے واقعات کے تناظر میں کیس کی سمات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطرمین اللہ نے کی اور سیکرٹری انصاف حقوق عدالت کے سامنے پیش ہوئے دورانے سمات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالا جیل میں شکایات سیل قائم کرنے کا حکم دیتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ نیشنل کمیشن فور ہیومن رائٹس نے حراست کے دوران شدد پر ریپورٹ دی ریپورٹ دیکھنے کے بعد یہ جیل کم حراستی مرکز زیادہ لگتا ہے ان کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق پبلک سرونٹس کے خلاف میں حکمانہ کاروائی بھی ہو سکتی ہے سیکرٹری صاحب وفاقی حکومت کو اس پر عمل کرنا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اسے جیلوں میں قیدی بے بس ہیں چیف جسٹس اترمین اللہ نے اس افسار کیا ہے کہ آپ نے یہ ریپورٹ کانفیڈنشل کیوں رکھی ہے ہم اس ریپورٹ کی پبلک کر رہے ہیں آپ اسے ویب سائٹ پر بھی لگائیں سیکرٹری ہیومن رائٹس نے بتایا ہے کہ ایڈیالا جیل میں گنجائی سے زیادہ قیدیوں کو رکھا گیا ہے جس پر جسٹس اترمین اللہ نے ریمارکس دیئے ہیں کہ یہ تو از خود ایک ٹارچر اور انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے پاکستانی صحافی غلط فہمی پر پولیس فائرنگ کا نشانہ بنا کینین پولیس کی تصدیق ایر ملکی میڈیا کے مطابق ارشد شریف کو کینین کی پولیس نے نیروبی کے قریب سر میں گولی مار کر اس وقت قتل کیا گیا جب ان کے ڈرائیور کی جانب سے مبینہ طور پر چیک پوش پر کوونین کی خلاف ورزی کی گئی اس حوالے سے کینین کی پولیس کا کہنا ہے کہ پاکستانی صحافی اپنے ڈرائیور کے ساتھ مگادی سے نیروبی کی جانب سفر کر رہے تھے کہ جہاں پولیس راستے میں روڈ بلوکر کے چیکنگ کر رہی تھی کینیا پولیس کے ایک آفسر کی جانب سے جاری بیان میں ارشد شریف کے پولیس کی فائرنگ سے قتل ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ غلط نشاندہی پر پاکستانی صحافی کا قتل ہوا اور اس حوالے سے مزید معلومات بھی جاری کی جائیں گی پولیس کے مطابق ہمیں ارشد شریف جیسی ہی ایک کار میں بچے کو یہ ارگمال بنانے کی اطلاع ملی تھی جس پر روڈ بلوکر کے گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی تھی کہ اس دوران پاکستانی صحافی کے ڈرائیور نے کار روکنے کی بجائے قوانین کی خلاورزی کی جس پر ان کا پیچھا کیا گیا اور پھر یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا کینیا پولیس ہیڈ کوارٹر کا کہنا ہے کہ انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اور سائٹ آثورٹی معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے